یہ وہ سلکارے تھی جنہوں نے کیول مسلموں کا دل جیتنے کے لیے ملہ ملائم نے سیکڑوں کاریہ کرتا ہوگی کام سے گیوں کو پر چلوائی اور آج وہ ہی کام ان کا بیٹا اخلے سیادف کر رہا ہے رامچہ رتمانس جیسے گرنٹ کو کر اور پھڑوا کر ارے یہ کوئی سمویدان تھوڑی ہے جیسا تم بدل دوگے یہ گرنٹ ہے اگر اس کو بدلنے کی مانگ کروگے تو تمہیں گھسیڑ گھسیڑ کر مارا جائے گا ہمارے مہارانہ پرتاپ نے گھانس کی یہ اٹیا کھائی تھی لیکن ان ملے مولویوں کو بھارت سے خدیڑ خدیڑ کر مارا تھا ہمارے پردھوی رات چوہان نے اس دیش کی دھرتی پر جنم لیا ایک ایک مغل کو گھسیڑ کر بھار کر دیا یہاں پر ویر پیدا ہوتے ہیں یہ پاون دھرتی ہے ہم تو ان بھائیوں کے چارہ بن گئے ہیں جو بھائی چارے کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں چارہ سمجھ کر کھا جاتے ہیں اور کھا رہے ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ بیتھت ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کئی بھی ہندو راشت کی بات آتی مجھب کی بات ہے دیش کی اپنے ہندو دھرمی کی بات ہے آپ مکر ہو کے بات کرتے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے میں آپ کے چندر کے مادھیم سے اس پشت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھائرت کی دھرتی ہندو راشت تھی ہندو راشت ہے اور ہندو راشت رہے گی جو کوئی بھی ویروت کرتے نظر آ رہے ہیں ان ویروتیوں کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے سوائے رونے کے اور پیٹنے کے اور سماج کو باتنے کے یہ وہ رازنیتی گدھ ہیں جب ان کو رازنیتی روٹیاں سیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں تو یہ سترہ ترہ کے سڑی انترچ کے بھارت دیش کے بھارت اس دیش میں یہ سماج کو باتنے کا کام کر رہے ہیں یہ روٹیاں سیکھ رہے ہیں اور پہلے بھی سیکھ رہے تھے لیکن پہلے کے بھارت میں اور آج کے بھارت میں جمین آسمان کا انتر آ چکا ہے یہ وہ سرکارے تھی جنہوں نے کیول مسلموں کا دل جیتنے کے لیے ملہ ملائم نے سیکھڑوں کاریہ کرتا ہوگی کام سے گیوں کو پر گھلوائی اور آج وہی کام ان کا بیٹا اخلے سیادو کر رہا ہے رام چلیت مانس جیسے گرنٹ کو چلا کر اور پھڑوا کر یہ وہی لوگ ہیں جو ہندو ہو کر ہندووں کو کچلنے کا کام کرتے ہیں ان کا یہ ساحس ان کی یہ طاقت بڑھانے والے بھی ہم ہندو لوگ تھے اور ان کا یہ ساحس اور ان کی یہ ہمت توڑنے والے بھی ہم ہندو ہی ہوں گے بھارت دیش کی سواہن دھرتی پر آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ رام چلیت مانس جیسے گرنٹ پر انگلیاں اٹھا سکے ارے یہ کوئی سمویدان تھوڑی ہے جیسے تم بدل دوگے یہ گرنٹ ہے اگر اس کو بدلنے کی مانگ کروگے تو تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مانگ کرے گا سناترین ہندو کو کمجور سمجھنے کی بھول مت کرنا اگر سناترین کو کمجور سمجھا اور سناترین نے اپنی سکتی کو میں ایک بات آپ کے چنل کے مادہم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو سناترین کمجور تھا نہ سناترین کمجور ہیں یہ وہی سناترین ہی ہیں جن ہمارے مہارانہ پرتاب نے گھانس کی یوٹیاں کھائی تھی لیکن ان ملے مولویوں کو بھارت سے خدیر خدیر کر مارا تھا ہمارے پردھوی رات چوہان نے اس دیش کی دھرتی پر جنم لیا ایک ایک مغل کو گھشٹ کر بھار کر دیا یہاں پر ویر پیدا ہوتے ہیں یہ پاون دھرتی ہے جس دھرتی پر پربو سری رام کا چنل پڑے ہو اس میں تم رامجورت مانس کو بدلنے کا بدلنے کی بات کرتے ہو یہ طاقت یہ حمد اب تمہیں توڑ دی جائے گی اور دو ہزار چوبیس میں تمہیں دکھا دیا جائے گا کہ دو ہزار چوبیس کو تارگیٹ کرنے کے لیے اور ستہ کو بھوگنے کے چکر میں آج تم جو بھگوان سری رام کا اپمان کر رہے ہو رامچاری تمہارس کا اپمان کر رہے ہو اس کا بدلہ بھارت دیش کی جنتہ دو ہزار چوبیس میں لے گی جب ایک دربہ دوبارہ موڈی جی کا جو رت ہے وہ سفلتہ کی ہو جائے گا جمعیت کا جو عیدیویشن چلنا ہے راملہ میدان میں اور مولانا محمود مدنی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش جو ہے یہ موہن بھاگبت کا نام لیا تھا موہن بھاگبت کا ہے مدنی اترائی مدنی کا بھی ہے تو آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مل کر کے میں نے ان کو نمترن دیا ہے ہم لوگ مل کر کے کچھ بات کرتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپسی جو ہے ہندو مشلم نہ کر کے یہاں پر بھائی چارہ کر کے رہتے ہیں دیکھئے بھائی ہم تو ان بھائیوں کے چارہ بن گئے ہیں جو بھائی چارے کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں چارہ سمجھ کر کھا جاتے ہیں اور کھا رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں ہمارے دیش کے سیکیولر پارٹیاں اور سیکیولر نیتا یہ سیکیولر پارٹیاں سیکیولر نیتا دھیان سے اور کان کھول کر سن لیں کہ بھائی اب دھیرے دھیرے ہندو راشت کی طرف بڑھ چکا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیش مدنی کا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ دیش سناتنیوں کا تھا یہ سناتن دھرم ویدک دھرم سے جانا جاتا تھا اور ویدک ویدوں سے چڑھا ہوا دھرم ہے جس کا نہ کوئی آدھی ہے نہ کوئی انت ہے یہ انت ہے یہ بھارت ہی نہیں یہ سمپور پردھوی آریہ ویڈ کے نام سے جانی جاتی تھی اور آج بھی ہم لوگ سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہندو ہیں وہ سب ہی سناتنی ہیں اور ویدک دھرم سے چڑھے ہوئے ہیں اور یہ جو لوگ رازلتک روٹیاں سیکھنے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں ان کو بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیش ہندو کا تھا ہندو کا ہے اور ہندو کا رہے گا اور آنے والے سمیں میں ہم ہندو لوگ اس دیش کو ہندو راشت بنا کر رہیں گے دیکھئے کتھنی اور کرنی میں جمین آزمان کا فرق ہوتا ہے یہ لوگ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے دکھاتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے یہ وہ لوگ ہے گروہ گووین سنگ جی نے کہا تھا گروہ گووین سنگ جی نے کہا تھا کہ تیل کے جبے میں ہاتھ بھی گھو لینا اور اسے تل کے جبے میں ڈال دینا جتنے تل آپ کے ہاتھ میں چپک جائیں اگر مشہد اتنی بار بھی قسم کھائے تو ان پر یقین مت کرنا ہم کیسے یقین کرلیں ان پر یہ لوگ اس دیش میں اس سمویدھان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سمویدھان کہل ہندووں کے لیے بنا ہے ہندووں کی پیروں میں جنجی نے بن گیا ہے یہ سمویدھان سب سے پہلے سب کے لیے ایک جیسا قانون بنے اس دیش کے اندر چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ان سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو ایک جیسے ویدھی ہو اور ایک جیسا سمویدھان ہو تب ہی ہندو راج بن سکتا ہے اتروایج یہ لوگ جنسنگیاں بڑھا بڑھا کے اور کچھ ہی ورسوں میں پھر دوبارہ مسلم دیش کی مانگ کریں گے جیسے پہلے پاکستان کی مانگ کری بانگلہ دیش کی مانگ کری اسی پرکار سے ان کی مانگ بڑھتی رہے گی میں پرچیک سناتنی سے کہہ دینا چاہتا ہوں یہ کوئی بھائی نہیں ہے اور تمہیں چارہ بننے کی کوئی جرت نہیں ہے